بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ محمد و علیہ محمد انکا حمید المجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارکت علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد اچھا اگر ہم اس دنیا کو آخرت سے compare کریں تو ایک بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے میت کی ایک equation سے یعنی اس دنیا کی زندگی کو جب ہم آخرت کی زندگی کمپیر کریں تو اس دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ آپ سو سال لگا لیں اور آخرت کیونکہ ہمیشہ رہنی ہے تو اسے ہم infinity کہتے ہیں اور میت میں جب ہم دو چیزوں کو compare کریں تو ان کا ریشیو لیتے ہیں تو ہنڈرڈ کو آپ infinity سے divide کریں تو جو آنسر آئے گا اس دنیا کی وقت ہوگی اور آنسر آئے گا zero تو اس دنیا کی جو وقت ہے اہمیت ہے وہ صفر ہے اور صحابہ اس بات کو جانتے تھے تب ہی تو وہ ہر وقت ایک دوسرے کو آخرت کی نصیت کر رہے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبات دیا کرتے تھے آخرت پر اور قرآن میں تو تفصیلاں گفتگو کی گئی ہے آخرت کے بارے میں اور جب ہم آخرت کے دن کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہم کیونکہ آخرت جو میں آخرہ کی بات کر رہے ہیں قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے موت کا ذکر کیا ہم نے قبر کا ذکر کیا روح کی جو سفر ہوتا ہے اس کا ذکر کیا تو قیامت کا دن کیونکہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا ہوگا تو ایک ہی دن لیکن اس کی ڈیٹیلز ایکسپلین کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے تو ہم اس کورس کو ڈیوائیڈ کریں گے اس کو کچھ آؤٹلائن جو ہے ہم اس کو رکھیں گے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک بددو نے آ کر ایک دعا سنائی اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری دعا لگی تو اس میں بڑا وجدم ہے اس میں بڑی دانائی ہے اس بددو نے کیا دعا کی کہ اے اللہ میرے سب سے اچھے عمال آخری عمال کو بنا اور میری زندگی کے سب سے اچھے کام آخری کاموں کو بنا اور پھر اس نے ایک دن چنا اس بددو نے کہ وہ دن جو ہوگا وہ اس کا سب سے بہترین دن بنایا جائے اللہ سے اس نے دعا کی اور کیا اس نے دن چنا عام ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے شادی کا دن چنا ہو یا دنیاوی کسی گول کو اچیف کرنے کا کوئی دن اس نے کہا ہو کہ میرا وہ سب سے بہترین دن بنائے لیکن اس نے کیا کہا کہ اللہ میرا سب سے اچھا دن وہ بنائی جس دن میں تجھ سے ملوں گا اور اس میں بہت دانائی ہے کہ اگر وہ دن جس دن ہم نے اللہ سے ملنا ہے قیامت کا دن اگر وہ ہمارا اچھا ہو گیا تو پھر سب کچھ اچھا ہو گیا اور اگر وہ دن ہمارا برا ہوا اور اس دن ہمیں سٹرگل کرنا پڑا تو ہماری جتنے بھی ہم نے زندگی گزاری ہے ہمارا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا وہ سب کچھ برا ہو جائے گا اور وہ فیصلے کا دن ہے جس دن ہم نے ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں تاکہ ہم حقیقی کامیابی جو ہے اس کو انجوائے کر سکیں اچھا اب یہ جو قیامت کا دن ہے اسے ہم اگر فردر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے اور ہر حصے پر ہم تقریباً دو اپیسوڈز کریں گے سب سے پہلا جو حصہ ہوگا وہ ہوگا کہ قیامت والے دن کافروں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اس پر ہم دو اپیسوڈز کریں گے اور سیکنڈ جو اپوشن ہے ان کا ہوگا کہ وہ مسلمان جو گناہگار ہوں گے لیکن ہوں گے مسلمان لیکن گناہگار ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اور تیسرا پارٹ کیا ہے کہ وہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ معاملات کیا ہوگا جو کہ مسلمان ہیں اور نیک ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم ان کافروں کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ان پر کیا گزر رہی ہوگی تو اس کو بھی آگے ہم فردر اگر ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس دن ان کو ہیومیلیشن تظلیل اور بیزدی کا سامنا ہوگا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہوں یعنی کوئی گول پوشٹ ہے کوئی جھنڈا ہے کوئی ایسے لگے گا جیسے اس کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ دراصل کوئی جگہ نہیں ہوگی وہ بیسیکلی ان پر جو سیکلوجیکل پریشر ہوگا جو ہورر ہوگا جو اس دن خطرہ ہوگا در ہوگا اس دن کا اس کی وجہ سے وہ جلدی جلدی سے چل رہے ہوں گے کہ ہم کسی طریقے سے بڑھ سکیں اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے پھر رہے ہوں گے جیسے انہوں نے نشا کیا ہوئے لیکن دراصل انہوں نے نشا نہیں کیا ہوگا بلکہ وہ تو اللہ کے خوف اور عذاب کی وجہ سے ایسے لگ رہے ہوگا کہ انہوں نے نشا کیا اور ادھر ادھر گرتے پھر رہے ہوں گے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا شوق میں ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دھوڑ رہے ہوں گے خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہیں لوٹیں گی اور ان کا دل سخت پریشانی کی وجہ سے اڑے جا رہا ہوگا یعنی یہ وہ دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ جو گناہگاروں کو ظالموں کو پکڑ ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے غافل نہیں ہوں میں سارے حساب کتاب برابر کروں گا میں تو جس ان کو مولت دے رہا ہوں اور ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن وہ آنکھیں بلنک بھی نہیں کر پائیں گے شاک کی وجہ سے اور یہ میں ہم نے لاش اپیسوڈ میں بھی ذکر کیا کہ شاک کی کیفیت میں جب ایکسٹریم شاک ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں بعض اوقات صدمے کی وجہ سے اور ہم نے پلسٹینین بچے کی ذکر کیا جس پہ جب اسرائیل کے جنگی جہازوں نے اٹیک کیا تو وہ صدمے کی وجہ سے اس شور اور ہورر کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں بند ہو رہی تھی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دن تک مولت دے رہا ہوں جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل سخت پریشانی کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے یعنی ان کے دل چھوٹی سی چھوٹی چیز کی وجہ سے بھی ان میں اتنا دل ان میں اتنا ڈر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک تو فیزیکل پین ہوگا لیکن ایک سائکلوجیکل پین ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ فیر کے اندر جو آپ کی پین کی شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے ڈر کی کیفیت کے اندر تو وہ ان کا جو دل ہوں گے وہ سخت پریشانی کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے اس فیر کی وجہ سے اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل گلوں تک پہنچ جائیں گے اور ان کے اندر درد و شدت ہوگی کہ وہ پھٹنے والے ہوں گے اور ان کے دل ان کے گلے اور سانس کو بند کر رہے ہوں گے اور یہ اسے پینک اٹیک ہم کہتے ہیں میڈیکل والے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پینک اٹیک کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سخت پینک کر جاتے ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے سانس بند ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو فیر کی وجہ سے ان کے جو دل اور ان کے جو سانس ہیں وہ ایسے لگے کہ جیسے وہ بند ہو رہے ہیں اور یوم الاخرہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں فیصلے کی دن تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دن بڑا دور ہے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی یہ بڑی دور کی کہانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کس لفظ میں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ العازفہ یعنی ایسی چیز ہے جو بلکل سر پر کھڑی ہوئی ہے تو قیامت تو ہمارے بلکل سر پر کھڑی ہوئی ہے بلکل آنے والی ہے یہ دن بہت ہی قریب ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے اور تم لوگ جلدی نہ مچاؤ یعنی جو قیامت ہے یہ بس آنے والی ہے اور بہت جلد جو ہم یہ سیریز میں سن رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بلکل چلتا پھرتا برحق ہمیں نظر آئے گا یہ بہت جلد ہونے والا اور آپ خود ہی سوچیں کہ ابھی تک کی زندگی آپ نے جو گزاری ہے ذات تر ہماری آڈینس جو ہے وہ یوت میں ہے بیس سے پینتیس سال کی عمر کی اور اگر کسی نے چالیس پچاس سال بھی گزاری ہے اگر وہ ماضی کو ذرا میمری کو ذرا دھرا کے دیکھے تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے کہ یار میں نے اس دنیا میں کتنا ٹائم گزارا ایسے لگتا ہے جیسے پہ بیٹھے ہونا ہے ایک دن لیٹے ہونا ہے اور اس کے بعد ہماری آنکھیں ایک دن بند ہونی ہیں شیڈ ڈاؤن ہونا ہے اور پھر جو اصل دنیا ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی تو یعنی یہ دن سر پر کھڑا ہوا ہے یوم القیامہ اچھا یوم القیامہ قیام جو لفظ ہے یہ کھڑا ہونا اس کو کہتنا ہے اور قیامت والدن کیونکہ ہم سب کھڑے ہوں گے تو اس کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج اس دن صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور عربی میں جو میل کا لفظ ہے وہ ایک روڈ کی لیندھ کے لیے یا ایک نیزہ جسے آپ کہتے ہیں اس کی لیندھ کو بھی ایکسپلین کرتا ہے لیکن ایک میل فاصلہ یا یہ جو چھوٹا ایک روڈ کا فاصلہ ہے وہ بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سورج انتہائی ہمارے قریب آ جائے گا اور ہر بندہ اس ہیٹ کی انٹینسٹی کے ویسے اتنا وہ گرم ہوگا محول کہ ہر بندے کو پسینہ آ رہا ہوگا اور کچھ لوگ اپنے اپنے حساب کے ساتھ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے نے ان کو کور کیا ہوگا کچھ لوگوں کو ٹخنوں تک کچھ لوگوں کو گھٹنوں تک اور کچھ لوگ کو کندوں تک اور کچھ لوگ پورے کا پورے پسینے میں ڈوبے ہوں گے یعنی گرمی کی شدت کا یہ لیول ہوگا آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی ہم جو میکسیمم گرمی ہوتی ہے ہماری جون جولائی میں تو اس میں ہمیں کتنا پسینہ نکلتا ہے تو اس پسینے کو اگر ہم کسی کسی بوٹل میں اگر ڈالیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بوٹل اس سے بھرے تو اندازہ لگائیں کہ کتنی انٹینسٹی ہوگی کہ ہمارے کندوں تک اور ہمارے گھٹنوں تک اور ہمارے سروں تک وہ جو پسینہ ہوگا وہ پہنچا ہوگا تو کتنی انٹینس جو ہے اس دن ہیٹ ہوگی لیکن جو مومنین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ فراہم کرے گا اور وہ لوگ اس شیڈ میں ہوں گے اچھا قرآن مجید کی بہت سی جو آیات وہ ان کو امیجن کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آپ کے سامنے ایک تصویر رکھتے ہیں ایک ویڈیو رکھتے ہیں اس کو کیونکہ وہ ٹیکسٹ فارم میں ہوتا ہے الفاظ کی فارم میں ہوتا ہے تو اس کو امیجن کرنا بڑا امپورٹن ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کی آیت میں فرماتے ہیں کہ اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا آپ کو بتا ہے کہ جب آپ کو کسی بات کی حسرت ہوتی ہے ریگریٹ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے تو انسان اپنی انگلیاں چباتا ہے یہ ریگریٹ کی بہت شدید قسم کی فارم ہے تو اس دن انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا اور بری شدت کے ساتھ کیوں چبا رہا ہوگا کہ ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ کی راہ تیار کی ہوتی اس انسان اپنے ہاتھوں کو ایسے چبا رہا ہوگا اپنی ہڈیوں کو کہ اس کا جو فیزیکل پین ہے وہ اس کو کم لگے گا لیکن وہ حسرت اور ریگریٹ کا جو سیکلوجیکل پین ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ فیزیکل پین کو گیا کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا جو حقیقت ہے وہ کھل گئی ہے ہم تو غفلت میں تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ خواہش کریں گے کہ انہیں زمین کے ساتھ اور کہیں کہ کاش ہم مٹی ہوتے یعنی یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں دنیا کی زندگی سے اتنے اٹیش تھے وہ ساری توانائیاں اس دنیا میں سارے پلانز اور ان کے جتنے بھی خواب تھے اس دنیا میں ان کی انویسٹمنٹ تھی آخرت میں تو انہیں نے کچھ انویسٹ ہی نہیں کیا تھا تو اب وہ کہیں کہ کاش ہم اگزیسٹ ہی نہ کرتے اس دنیا میں تو اپنی اگزیسٹنس پر بڑے بڑے فلسفے اور بڑی بڑی پلانز بنا رہے تھے لیکن آخرت میں جب حقیقت ان کے سامنے آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں تو ایک خواب کی دنیا میں تھے غفلت میں تھے اور حقیقت تو ہم نے کبھی حقیقت کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی تھی تو یہ ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا اور ابھی ہم اگر دوسری ایک بات کریں کہ اس دن کفار کے ساتھ کیا ہوگا تو دوسرا جو ان کے ساتھ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کے جو عمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اللہ تعالی سور نور میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عمال سہرہ میں سراب کی طرح ہیں یعنی جو سراب میں میراج کا ایفیکٹ ہوتا ہے فینومنہ ہوتا ہے اس کی طرح ہیں جسے پیاسہ آدمی پانی سمجھے گا جو سراب ہوتا ہے ہمیں پانی بڑا دور دور اگزیسٹ کرتا تو یہ دھوکہ اگر انسان کے ساتھ ہو جائے تو وہ اگزیسٹنشل بن جاتا ہے انسان کے لئے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کے عمال اس سہراب کی طرح ہوں گے اور جتنا اس کے قریب جائیں گے انہیں ان کے عمال نہیں ملیں گے یعنی انہوں نے جتنے بھی وہ سمجھتے رہے کہ ہم دنیا میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کے عمال نہیں ملیں گے لیکن انہیں اللہ ضرور ملے گا اور پھر اللہ ان کے ساتھ سارے حساب کتاب جکتہ فرمائے گا وہ اللہ تعالی کو ضرور دیکھیں گے ان کے عمال تو وہاں نہیں ہوں گے وہ تو ان کے عمال تو سارے ضائع ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالی ان کے ساتھ حساب کتاب ضرور کرے گا جو انہوں نے پیچھے وہ جو اپنی زندگی میں جو عمال کر کے آئے ہیں اس کا حساب کتاب اللہ تعالی ان سے ضرور لے گا اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالی ایک تصویر کھینچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یا پھر ان عمال کی مثال ان اندھیروں کسی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہو جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈام رکھا ہو یعنی ان کے عمال ایسے ہوں گے جیسے ایک ڈیپ اوشن میں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ویوز ہیں اس کا اندھیرہ ہے اور پھر اوپر سے بادل چھا جائیں اور غرص اندھیرے تلے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو یعنی ان کے عمال میں کوئی لائٹ نہیں ہوگی وہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے وہ نتھنگ نس ہے وہ جو ہم یونیورس میں بات کرتے ہیں کہ وہ جو ڈارک میٹر ہے جو اور ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز وہاں اگزش نہیں کرتی ڈارک میٹر تو خیر کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت ہے اس میں وہ میٹر ہے بٹ مثال دے رہے ہیں کہ اندھیرے سے مراد ان کے عمال ان کو نظر نہیں آئیں گے اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا اور اگر وہ وہاں سے فال کرتا ہے تو جہنم میں جا کے گریں گے تو پرسلات پر اللہ تعالیٰ اندھیرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ صرف مومنین کو لائٹ دیں گے کفار کے پاس لائٹ بھی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ ہی بڑا ہی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں دنیا بھی گول تھا یا اللہ سے دور کوئی ان کے پلانز تھے لیکن جب وہ قیامت دن اللہ کے سامنے رکھے جائیں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو مال یہ لوگ خرچ کر رہے ہوں گے اور بہت جو دولت ہے وہ اسلام کے خلاف بھی استعمال ہوتی رہی ہے اور اب بھی بھی ہو رہی ہے عربوں کے عربوں روپے اسلام کے خلاف اب بھی لگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے یعنی مثال ایسی ہے کہ آپ نے کسی فصل پر آپ نے سال بر محنت کی ہے اور جب اس کا اناج یا پھل پکنے کا وقت آیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو ایک تیز آندھی آتی ہے اور سارا جو آپ کا اناج ہے اور پھل ہے اس کو ضائع کر دیتی تو ان لوگوں کے جو عمال ہیں وہ بھی اس طرح کی مثال ہے کہ ایک تیز ہوا آئے اور سب کو ضائع کر دیں اور اللہ تعالی فرماتے ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو گی ان کے ساتھ نائنصافی ہے وہ بڑے اچھے اچھے عمال تو انہوں نے جو اپنا اناج بویا جو ان کو ریوارڈ ملے گا وہ انہی کے ایکشنز کی ویسے ملے گا اور اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا یہ لوگ یہ ڈیزرف کرتے تھے اور اللہ تعالی سورہ ابراہیم میں ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے عمال کی مثال اس راک کی طرح ہے جسے ہوا آندھی طفان والے دن میں اڑا دی جائے امیجن کریں کہ ایک پہاڑ ہے اور وہ آپ کے عمال کا پہاڑ ہے لیکن وہ پہاڑ راک کا بنا ہوا ہے اور ایک تیز آندھی آتی ہے اور آپ اپنے عمال کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو پکڑ کر رکھنا یا دنیاوی مقصد ہوگا دنیا میں دکھانے کے لئے یا وہ اللہ سے ریوارڈ ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو جب اللہ سے ریوارڈ ہی کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو تو قیامت والے دن اللہ پھر اس کو ریوارڈ کیوں دے کیونکہ وہ تو اللہ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کا مقصد کچھ اور یہ باقی ان لوگوں سے فرمائیں گے جن لوگوں نے بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں جو ساری زندگی اب وہ بتوں کے پاس جائیں انعام لینے کے لئے اور جو لوگ انسانوں کو پوچھا کرتے تھے وہ انسانوں کے پاس جائیں انعام لینے ملتا ہے تو لے لو لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو میری عبادت کرتا رہا میں اسے آج انعام دوں گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خلوص ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی اچھا کام کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کیا یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے جنہ و انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا کہ میں نے یہ دنیا بس بیکار پیدا کی ہے بھئی اتنا بڑا سیٹ دیں تو جب آپ لوگ نے وہ کیا ہی نہیں اور اللہ سے ریوارڈ آپ نے ریوارڈ ملے اور دوسری کیا چیز ہے اتباع یعنی جیسا اللہ نے چاہا ہے ویسے عمل کیا جائے نہ اس سے بڑھ کر یا نئے انوینٹ کر کے طریقہ نہیں جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے حضور عکم کے ذریعے اس طریقے کے مطابق کیا جائے یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں نے نماز کا اس سے بہتر طریقہ اجاد کر لی ہے تو اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے وہ سب سے بہتر ہے اور کمپلیٹ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ کحف میں فرماتے ہیں کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے عمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں یعنی خسارے میں ہیں اور لوزرز ہیں اسلام کی دیفنیشن کیا ہے لوزرز کی جن کے آخر میں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا وہ کون ہیں دنیا کی ڈیفنیشن سو ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں آپ نے سٹیٹس بنانا ہے یہاں آپ کے کھوٹھے بنگلے گاڑیاں ہوگی تو آپ کامیاب ہیں کوئی امتحان آپ کا فیل ہو گیا تو آپ ناکام ہوگئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ناکامی کی ناکامی یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کی ساری کوششیں صرف دنیاوی زندگی پر صرف ہوتی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں ان کی ساری انویشمنٹ تھی ان کا ٹائم انرجی مال فوکس سب کچھ دنیا کے گولز کو آخرت ان کی ایکویجن میں تھا ہی نہیں آخرت کے بارے میں کوئی اعمال تھے ہی نہیں اور دوسرا وہ اس غفلت میں پڑے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی آج کل بھی آپ لوگ یہ سنتے ہوں گے کہ اگر کوئی بندہ دین کا کام کر رہے اور دین سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے اور ان کی ساری کی ساری توانائیاں دنیاوی زندگی پر سرف ہوتی رہی وہ سب سے بڑے لوزرز ہیں تو میں اپنے خالق کی سنوں کہ میں تمہاری سنوں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ایفرٹس کہاں لگ رہی ہیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایک دن ہم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ نے جو جتنی نشانیاں پیش کرتے اللہ ان کو سمجھا سمجھا کہ کیا تم لوگ سوچتے نہیں کیا تم لوگ تاروں کی طرف نہیں دیکھتے کیا تم لوگ نیند کو نہیں دیکھتے کیا تم لوگ بارش کو نہیں دیکھتے کیا تم لوگ ماں کے پیٹ میں بچے کو نہیں دیکھتے تم اپنی تخلیق پر گوھر نہیں کرتے تم لوگ ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات سے کفر کیا کرتے تھے تو آج ان کے عمال ضائع ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑے عمال لے کے آئے ہیں وہ بیکس کے بیکس لے کے آئے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا وزن شمار ہی نہیں کریں گے ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا م مزاق اڑایا ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا مزاق اڑایا اچھا یہاں ایک ہمارے بڑے قریبی ایک استاد تھے تو وہ ہمیں ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی نون مسلم کوئی اچھے عمال کرتا تو اس کے عمال کی مزایا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سے آنسر تو اس سیریز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے کہ ان کی نیت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ لینے کی تو پھر وہ اللہ سے پھر کی ہوں کیامت والدین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نمبر دو وہ دنیا میں اللہ کی آیتوں کو کفر کیا کرتے تھے اور پھر میرے اور رسولوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور اور کیا دنیا کی ایک اور جگہ پہ سورہ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے مقصد پہ غور ہی نہیں کیا تو وہ they don't deserve this اور تیسری نون مسلم کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی وہ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے اور آپس میں ڈائلاغ ان کے کر رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہوں گ اس کا ذکر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ